نمشکار دوستو بندہ اسمول میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے کل کا دن بہت آپ آدھابی کا حزرہ ہندوستان پورا ہی نیبل کی دنیا کے کافی دیش وہاں رہنے والے بھارتواسی اور ودیشی بھی نظریں گڑائے بیٹھے تھے بھارت کے چناہ پر کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی اور موٹی تھرڈ ٹرم کے لیے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے اب یہ بات ختم ہو چکی ہے کہ کون واپس آ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس لگ بھگ دو سو نبے کے خریب سیٹے ہیں دو سو تیرہتر میجورٹی کے لیے چاہیے تو قریب سترہ اٹھرہ سیٹے ان کے پاس فالتو ہیں تو سرکار تو بنا جائیں گے ایسا لگ رہا ہے کون پردانمتری ہوگا یہ وقت بتائے گا اس چناہ میں کئی سکسس ٹوریز ہیں بہت ساری کہانیاں ہیں ان کہانیوں کو ہم ایک کر کے آپ کے سامنے لائیں گے آپ کو بتائیں گے کی کیا عدبت ہوا کیا انوکھا ہوا انوکھا کیوں تھا قارن کیا تھے جہاں کل ہم نے کافی بات کی اتر پردیش کی بیہار کی راجر تھان کی اور اتر پردیش کس ڈھنگ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ووٹ کیا اور آلماسٹ چالیس سے ادھک سیٹے انڈیا گٹ پندن کو دی سماجواری پارٹی کی بہت بڑی واپسی ہوتی ہے کانگرس میں بہت ساری سیٹے جیتی راہل راندی کی بہت بڑی جیت رائے بریلی سے موڈی کی بہت چھوٹی سی جیت کیا کہتے ہیں کی بنارس سے لیکن اتر پردیش کی سٹوری کے علاوہ ایک سٹوری ایسی ہے مجھے لگتا ہے کہ جسے آپ کو بتانا ضروری ہے جو شاید آپ کی نظروں میں نہیں آئی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اور انڈیا گٹ پندن کے فیور میں ہندوستان کی سب سے بڑی سکس سٹوری تمیل نادو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم دکشن میں جاتے نہیں ہیں ہم بات نہیں کرتے ہیں لیکن تھرٹی نائن سیٹس اور شروعاتی فیزز کے اندر ہی وہ چناؤ جو تھا وہ سمپن ہو گیا تھا کمال کی بات ہے دیکھئے کہ تھرٹی نائن کی تھرٹی نائن سیٹس انڈیا گٹ بندن کے پاس چلی گئی ایک بھی سیٹ وہاں پہ دو کربوں گٹ بندن اور تھے جو کی انہ دی ایم کے کا انہ درمک کا گٹ بندن تھا پالانی سوامی ایک بھی سیٹ نہیں ملی حالانکہ ان کو قریب اکیس پرسنٹ ووٹ ملے لیکن سیٹ ایک نہیں ملی ڈی ایم کے گٹ بندن جس میں کانگرس بھی تھا انڈیا یونین مسلم لیگ تھی ساتھ میں وی سی کے تھا ایم ڈی ایم کے بھی تھا تھرٹی نائن میں سے تھرٹی نائن سیٹس ان کو ملی حیران ہو گیا میں بھی دیکھ کر اور تیسرا گٹ بندن بھارتی جنتہ پارٹی کا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جب چناؤ گڑنا سٹارٹ ہوئی تو ان کو ساتھ سے نو سیٹیں دی جارہی تھی ایگزٹ پول میں اور ایون جب خاص طور سے جب چناؤ پرنا بھی خوشت ہو رہے تب اس طرح بھی پانچ ساتھ پانچ ساتھ سیٹیں بی جی پی کے گٹ بندن کو دی جارہی تھی کہ ان کی بڑت ہے لیکن دن ڈھلتے ڈھلتے جیسے دن ڈھلتا گیا سورج اترتا گیا ویسے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک اٹھ بندن کی سیٹوں کا بھی خوبار اترتا گیا اور جہاں ایک جادو چل رہا تھا انہ ملائی کا بی جی پی کے چیف کا کہ وہ کوئی مٹو سے سیڑ چیٹ جائیں گے وہ بھی دھومل ہو گیا چنائی ساؤس سے سوندر آجن جو کی پہلے تلنگانہ کی گورنر تھی اور تھوٹکوڑی سے 2019 میں چناؤ ہار چکی تھی وہ بھی چناؤ ہار گئی ہم آپ کو اس سکس سٹوری کے بارے بتائیں گے کہ کیسے یہ 39 سیٹس درسل نہ تو ای ڈی ایم کے کو ملی نہ بی جی پی کے گٹھ بندن میں کسی بھی پارٹی کو ملی تو پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا یہ نظارہ رکھ دیتا ہوں کہ ultimati یہ گٹھ بندن وہ کتنے تھے اور اس کا چناؤ جو سمپن ہوا تھا لیٹ آ پال انہیں سپریل یعنی کی سب سے پہلے ہو گیا تھا ڈی ایم کے گٹھ بندن کے اندر درسل ڈی ایم کے اور کی ایم ڈی کے یہ 22 سیٹیں جو تھی یہ سورے کے سیمبل پر لڑ رہے تھے تو 22 سیٹیں ڈی ایم کے کے سیمبل پر 39 میں سے لڑی گئی تھی کانگریس نے 9 سیٹیں کانٹسٹ کی تھی کمریس پارٹی اور کمریس پارٹی فر انڈیا مارکسیس سی پی ایم انہوں نے دو دو سیٹیں لڑی ایک پارٹی ہے وی سی کے وی سی کے نے دو سیٹیں لڑی ہیں انڈین یونین مسلم لیگ ایک سیٹ لڑی اور ایم ڈی ایم کے نے بھی ایک سیٹ لڑی تو 39 سیٹ تھی اور سبھی 39 سیٹ انہوں نے جیتی یعنی کہ ڈی ایم کے نے 22 سیٹیں کانگریس نے 9 کمریس پارٹی نے دو سی پی ایم نے دو وی سی کے دو انڈین یونین مسلم لیگ ایک اور ایم ڈی ایم کے ایک انہوں نے سبھی 39 سیٹ سیٹ لی یہ سٹوری ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس نے بڑی سیکسس سٹوری بھارت کے کسی بھی راجے سے آپ کو نہیں ملے گی حالانکہ کچھ اور راجے بھی ہیں پنجاب بھی ہے اوریسہ بھی ہے یوپی بھی ہے لیکن یہ سیکسس سٹوری ایک ایکسپشنل سیکسس سٹوری ہے ان جو تین چار بڑی پانچے جو سیکسس سٹوری ہے ان میں سے ایک یہ بھی بڑی سیکسس سٹوری ہے اور ساری جو کلین سویپ ہوا ہے 39 کا یہ حیران کرنے والا ہے انہ درمک کا جو ایڈی ایم کے جو ہے اس میں دراصل ایڈی ایم کے 32 سیٹوں پر لڑ رہے تھے پتھیا تمہ لگم وہ ایک سیٹ پر تھا اور ایس ڈی پی یعنی کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ایک سیٹ پر یعنی کی یہ چونتی سیٹیں ایڈی ایم کے کے سیمبل جو دو پتییاں ہیں اس کے اوپر لڑ رہے تھے اور ساتھ میں ڈی ایم ڈی کے جو ہے وہ ویجے کانت کی پارٹی وہ 5 سیٹوں پر چناؤ رہے تھے ٹوٹل 39 یہ سیٹیں تھی جس کے اوپر وہ چناؤ رہے تھے بی جے پی کے گھٹم اندر میں بہت ساری پارٹیاں تھی اور سب کو ایک ایک دو دو بانٹے کہ بی جے پی نے یہاں پر 19 سیٹیں ان تعلیم سے لڑی تھی انہ مرائی نے کوئی مدور کی سیٹ لڑی تھی اس کے علاوہ ادھیا جرہ ناغیا کچھی اس کی ایک سیٹ تھی اس کے علاوہ ایک مکھائی کالوی مونیترہ کچھ گم ایک سیٹ تھی ایک پوٹیا نیڑی کچھی ایک سیٹ تھی تمیز مکھل مونیترہ کچھ گم ایک سیٹ تھی پی ایم کے یعنی پتالی مکھائی کچھی جو کی امبو بانیس رامو داس کی تھی دس سیٹیں لڑی تھی تمیل ملیلہ کانگریس موپنار تین سیٹیں لڑی اے ایم ایم کے دو سیٹ لڑی اور انڈیپیڈنڈ ایک جو کی ان کے پنیر سیلوم جو تھے او پنیر سیلوم ان کو ایک سیٹ دی گئے تو 39 سیٹیں انہوں نے بڑی تو پہلی بار تین مورچے جو یہاں پر تھے اور اس کے لئے باقی چھوٹی بڑی کئی پارٹی ہیں حالکہ بہوجن سماج پارٹی نے بھی سبھی 39 سیٹ یہاں پر کونٹیسٹ کی تھی اب تمیل آڈو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کون جیتتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر سبھی 39 سیٹیں جو میں نے آپ کو بتا ہی کہ انہوں نے جیتی ہیں اور مجھے دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ڈی ایم کے بائی سیٹیں کانگرس نو سیٹیں سی پی آئی اور سی پی ایم دو دو سیٹیں وی سی کے دو سیٹیں انڈین یونین مسلم لی ایک سیٹ اور اس میں ہے ایم ڈی ایم کے وہ بھی ایک سیٹ تو یہ سارے سارے پورے جیت گئے تھے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ووٹ فیگر بتانا چاہوں گا جو پارٹی ای ڈی ایم کے کا گروپ تھا جن کو کی ایک بھی سیٹ نہیں ملی ان کو پھر بھی 21% ووٹ ملے ہیں 21% ووٹ ملے ہیں بی جے پی کو 11% ووٹ ملے ہیں بہجن سماج پارٹی کو 0.3 سی پی آئی کو 2.15% سی پی آئی کو 2.3 ڈی ایم ڈی کے کو 2.69 ڈی ایم کے جو بڑی پارٹی ہے جس نے 22 کی 22 سیٹیں جیتی ان کی 27% ان کا ووٹ تھا ساتھ پہ کانگریس کا 11% ووٹ ہے انڈیان یونین مسلم لیب کا 1% اور باقی چھوٹے ووٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکھتہ دیکھا جائے تو کل ملا کے قریب پہ 40% کے قریب ووٹ جو تھا ڈی ایم کے ڈی ایم کے گھٹ بندن کا تھا جس کے بیس پہ وہ ساری ساری سیٹیں جیتے ہیں اگر میں ان سیٹوں کو دیکھوں تو آپ پائیں گے کہ جو آرہ کونم کی سیٹ ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈی ایم کے گروپ ہی ہے اور وہ 3 لاکھ ووٹوں سے انہوں نے جیتا ہے اب ہارے میں ایسا ہے کہ قریب پہ 8 سیٹ ایسی ہیں یہاں پر 39 میں سے جہاں بیجے پی 2nd place پہ رہی ہے تو آرہ کونم کچھ important جہاں پہ کوئی ہارا ہوا وقت اس کا میں نام بھی بتاؤں گا آرہ کونم سے ڈی ایم کے جیتی ہے آرانی سے ڈی ایم کے 2 لاکھ 7000 سے جیتی ہے چنہی سینٹرل سے ڈی ایم کے 2 لاکھ 44000 سے جیتی ہے چنہی نور سے 349000 ڈی ایم کے جیتی ہے چنہی سینٹرل بہت important تھی یہاں پر میں چرچہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ڈاکٹر تمیل سائی سوندر راجن جو تیلنگانہ کی راجع پال اور بیجے پی کی تمیل لیڈر جو تھوٹوکوڑی سے بیسیکلی 2019 میں ہاری تھی بری طرح دو لاکھ سے زیادہ کا مارجوم تھا چیدانبرم سے بھی دیکھا جیا تو وی سی کے جو جیتے ہیں اور ایک لاکھ ووٹ سے جیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی یہ important seat ہے یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ گنپتی راج کمار تھے اس میں ڈی ایم کے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو بڑے نیتہ ہیں انہ ملائی جو پر مک تھے ان کو ایک لاکھ سترہ ہزار ووٹ سے پرست دیا ہے کڑلور سے ایک لاکھ پچاسی زار کی جیت ہے دھرمپوری سے دون اکیس زار تین سو کی سوڑی نیرو جیت ہے دنڈی گل سے سی سی پیم ڈی ایم کے کی جیت ہے دو لاکھ چھتی زار ووٹ سے اس کے بعد کانچی پورا بہت امپورٹن سی ہے یہاں بھی ڈی ایم کے جیتے ہیں دو لاکھ اکیس زار سے کنیا کماری یہ سی بہت امپورٹن ہے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا جنتہ پارٹی کے لئے ان کو انہوں نے ہر آیا ہے کرو سے بھی اکلاکھ 66000 سے جیتے ہیں کرشنگری سے ایک لاکھ 92000 سے مدورہی سے دو لاکھ نو ہزار سی پیم جیتی ہے اس کے علاوہ ملہ دوتھار رائی یہاں سے دو لاکھ اکتر ہزار سے جیتی ہے ناغ پر ہوئی ہے اس کے بعد اگر ہم نیکس سیریز میں آتے ہے تو نیل گری ایک مطر ایسا کونسٹی چونسی ہے جو ہے تو تمیلاڈو میں لیکن اس کا ایک بارڈر جو ہے اور دوسرا بارڈر جو ہے اور یہاں پر اے راجہ لڑ رہے تھے اور یہاں پر بہت امید بھارتی جنتہ پارٹی کے منسٹر ہیں ڈاکٹر مرگن بی جے پی کے وہ شہد یاد جی جائے لیکن نیل گری سے ان کو اے راجہ میں دو لاکھ چالیس ہزار ووٹوں سے ہا رہا ہے بہت بلی طرح سے یہاں پر ہار ہوئی ہے پیرام بلور سے یہاں پر ارون نیلو ہے اور یہ پولاچی کے اندر بھی ڈی ایم کے نے دو لاکھ ہزار سے رامنات پورم بہت امپورٹنٹ سیٹ دھیان رکھئے گئے یہاں پر رامنات پورم کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر بی جے پی کا زور تھا لیکن یہاں پر ایک انڈی پیننٹ کو انڈیان یونین مسلم لیگ نے ہارایا ایک لاکھ چھاس اٹھ جار وٹ سے سیلم کے اندر بھی سکسٹی نائن تھاؤزن سے جیت ہے شیو گنگلہ سے دو لاکھ پانچ جار کی جیت ہے یہاں سے کرتی چدام رم جیتے ہیں جو کی پی چدام رم کے لڑکے ہیں اور یہ انڈیان نیشن کانگرس کی سیٹ ہے پیرم بھدور سے تی آر بالو یہ بھی پہلے منسٹر رہ چکے انہوں نے بہت بڑی جیت حاصل کی ہے انہوں سے بہت سیٹ آئی تین کاسی سے بھی جو وکٹری ہے دی ایم کے سیٹ سیٹ ہے بہت ایم سیٹ ہے یہاں سے ڈی ایم کے نے تین لاکھ انیس ہزار سیٹ جیتی ہے اور اس کے لئے ایک ایسی سیٹ تھی بیسیکل جو پچھلی بار ایڈی ایم کے جیتی تھی ایک ماتر سیٹ انتالیس سیٹ میں دو یار انیس میں جو ایڈی ایم کے جیتی تھی وہ تھینی کی سیٹ تھی یہاں سے بھی ڈی ایم کے جیت گئی وہ بھی دو لاکھ اسی ہزار ووٹو سے بہت بڑی جیت ہے تھوٹو کوڑی یہاں سے پہلے میں نے بتایا تمل سائی سوندر راجن جو کی پہلے دو جار انیس میں ہاری تھی بی جے پی کی لیڈر بہت بری طرح سے ہاری تھی جنتہ پارٹی کا اچھا پر بھاو ہے لیکن یہاں پر کانگریس کے جو جیتے ہیں انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیٹ کو ایک لاکھ پیانس ہزار مطوں سے ہرہا ہے ترپور کپڑوں کی آپ کو معلوم انڈیا کی سب سے بڑی ایک ترس خاج فیکٹری ہے وہاں سے کم بڑی جیت ہے گوھر کیجئے گوھر کیجئے گوھر ترور اللور میں پانچ لاکھ بہتر ہزار مطوں سے یعنی کی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیٹ کی زمانت جب ہو گئی ہوگی بلکل پانچ لاکھ بہتر ہزار مطوں سے دوسرا ہے یہاں لیکن یہاں بھی ڈی ایم کثیر آنند ہے انہوں نے بی جی پی کو دو لاکھ پندرہ ہزار بوٹ سے رہا ہے لیکن دو لاکھ پندرہ ہزار سے بڑا یہ کیا کرتے ہے انہوں نے ستر ہزار بوٹوں سے جیت حاصل کی اور ایک سب سے کمزور جیت جو حاصل ہوئی ہے کانگریس کے امیدوار منکم ٹیگور کو ہوئی ہے انہوں نے ویرود نگر کانسٹیچونسی کے اندر ڈی ایم ڈی کے کینڈی جیت کو صرف چار ہزار چھے سو ووٹوں سے پراست کیا ہے حالان کی ہمارے پاس جو لسٹ آئیے اس پہ لکھایا کی ریزرٹ ان پروگریس ہے لیکن شاید most of the ڈی ڈی دیکلیر کیے جا چکے ہیں تو 39 میں 39 دکھائے جا رہے ہیں یہ unprecedented victory ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی victory آپ کو ہندوستان کے تحاس میں ریریس آف ریئر آپ کو دیکھنے کو ملے گی کسی ایک گروپ کو پہلے انا درمو کئی بار خاص طور سے نیوز لانچر کے اس پریٹ فارم پہ مجھے امید ہے کہ آپ پسند کریں گے فیڈ بیک دیں گے پروگرام آپ کو کیسے لگی بتائیے گا دھنیو